اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا جتنا رہنا چاہتے ہیں رہ لیں لیکن موت آپ کے لئے تھے موت سے پاک صرف آپ کا رب ہے باقی کوئی انتیس سفر گیارہ حجری چھے سو بتیس عیسوی آپ کو سردرد اثر کے بعد شروع ہوا آپ ایک جنازے میں تھے جنت البقی میں وہ درد تیز ہو رہے ہیں گھر پہنچتے پہنچتے حضرت عائشہ کی گھر کی باری تھی اور تیز بخار میں تبدیل ہو رہی تو یہ مہینہ انتیس کا تھا انتیس دن یہ اور بارہ دن اگلے تیرہ دن آپ نے بخار اور سردرد میں گزارے اور اسی بیماری میں جا کے نمازیں پڑھاتے تھے آپ کے جانے میں پانچ دن باقی تھے تو آپ نے آپ کا بخار بہت تیز ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے سات کونوں کا پانی لاکر وصل دو تو سات مشکوں وڑیاں وڑیاں بارکے لیا دیا صحابہ نے الگ الگ خونہ تو تو حضرت عائشہ کے گھر میں ٹپ نہیں تھا تو حضرت حفظہ کے گھر سے ٹپ منگوائے گا آپ تحمد باندھ کے اس میں بیٹھے اور ایک ایک مشک آپ پر ڈالتے گئے ڈالتے گا اس سے پانی سے بخار کا زور پوٹ گیا تو آپ نے پٹی بانگی سردلد کی وجہ سے اور حضرت علی اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہم علیہ السلام ان کے کندوں پر ہاتھ رکھنے ہوئے آپ مسجد میں تشریف لیں مسجد بھری ہوئی تھی آپ نے ایک چھوٹا سا بیان دیا وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا لوگو میں ایک زمانہ تم میں گزار کے جا رہا تھا میں نے کسی کا حق مارا ہو تو مجھ سے لے دیں کسی پہ زیادتی کی ہو تو بدلہ لے دیں کسی کو تھپڑ مارا ہو سوٹی ماری ہو بدلہ لے دیں کہ آمد کے دن میرے اوپر کو یہ مقدمہ نہ کر دیں میں اس دن کی پیشی کو پرداشت نہیں کر سکتا جن کی توفیل لوگوں کی پیشیوں محفو جائیں جن کی توفیل حساب شروع ہو جن کی توفیل کروڑوں عربوں کو ناکار ان کو معافی ملے گی وہ عمد کو کیا پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ جب میرے ذمہ کوئی ہے تو ہن لے لو اتھے نم آگیا جائے آپ نے اس کو اتنا دور آیا کہ صحابہ رونے لے آپ نے اتر کے زہر کی نماز بڑھائی پھر ممبر پہ آگیا پھر اسی بات کو دور آیا میں نے کسی کے حق مارا ہو کسی کو تھپڑ مارا ہو کسی کو سوٹی ماری ہو کسی پر زیادتے کی ہو یہ میری جان بھی حاضرہ میرا مال بھی حاضرہ یہیں فیصلہ کرو میرے ساتھ آگے نہ اٹھانا ایک آدمی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ آپ نے میرے تین روپے دینے آپ نے فرمایا ضرور دینے ہوں گے پر مجھے یاد نہیں در آیا یاد تو کرو کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس سائل آیا تھا تو آپ کبھی سائل کو لوٹ آتے نہیں تھے کہ نہیں بھی میرے کلہین کو یہاں تک کہتے تھے وہ فلان دکاندار سے جا کے ادھار لے رہے جب میرے پاس آئیں گے میں تیرا ادھار چکا تھا خالی نہیں بھیجتے تو کہنے کے یا رسول اللہ سائل آیا تھا آپ کے پاس تھے نہیں آپ نے مجھ سے پوچھا تیرے پاس کچھ نہیں تو میرے پاس تین جرم تھے تو آپ نے کہا اس کو دے دیں میں تمہیں دے دیں میں نے کہا ہاں یادہ تو پھر آپ آپ کے گھر میں تو ایک چھٹانک تیل نہیں تھا کہ ڈیوہ بال جائے تو آپ نے فرمایا آپ نے چچا داد فضل بن عباس فضل تو میرا یہ کرزہ ذمہ لیتا ہے ایک عجیب بات بتاؤں آپ مکروز کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس کے سر پہ کرزہ ہوتا تھا اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے ساری زندگی خود کرزہ لیا لیکن کرز لینے دینے میں انسان سے جو پھر بے اصولیاں ہوتی ہیں اس میں جو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اب دیکھتے ہیں یہ فیصلباد کے بزاروں میں روزانہ کاجر کیسے گریبان پگڑ کے ماں بہن کی گالیاں دے رہتی میں انتاجروں سے کہتا ہوں یا ادھار دینا بند کرو یا گالیاں دینا بند کرو کم کسی کی بیٹی کی عزت کو اچھالتے ہو لاکھ دو لاکھ کیوں پیچھے نہ کسی کی ماں چھوڑتے ہو نہ بینٹ چھوڑتے اے وہ حقوق کا معاملہ بہو سخت بہو سخت تو میرے نبی جیسی پاک ہستی حقوق کے بارے میں کہہ رہے ہیں بجرہ بزارہ لینے جائے تھی لینے تو صحابہ حاضر خیبت ہوئے یا رسول اللہ لگتا ہے جانے کا وقت قریب ہے تو آپ رونے لگے آپ نے کہا میں تمہیں اللہ کے سوپرد کرتا اللہ تمہارا ساتھی ارحامی اور ناصر ہو جمرات کا دن عشاء کی نماز آپ پڑھانے کے لیے اٹھے اور غش آیا اور دوبارہ لے گئے تو پھر تھوڑے دیکھ بار آپ کو دوبارہ ہوش آیا تو آپ نے فرمایا عشاء کی نماز ہو گئی کہہ جی نہیں آپ کا انتظار ہے تو آپ اٹھنے لگے پھر اٹھنے نہیں سکے پھر لیٹھ گئے پھر تیسی دفعہ آپ اٹھے عشاء کی نماز ہو گئی کہہ جی آپ کا انتظار ہے تو آپ پھر اٹھنا چاہا نہیں اٹھ سکے تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو عشاء کی نماز کو دھائی تو ابو بکر ذرا پیچھے کھڑے تھے عمر آگے کھڑے تھے تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھا انہیں کوئی پڑھا دے ہوئی تو انہوں نے عمر کو آگے کر لے وہ پہلی سب میں کھڑے جب حضرت عمر نے اللہ اکبر کی تو آپ نے اندر میں آواز سنی تو زور سے فرمایا کہ عمر کو پیچھے کرو ابو بکر کو آگے کرو میرے رب کا فرمان ہے میرے مسلح پر صرف ابو بکر کھڑا ہو سکتا تو عمر کو پیچھے کیا گیا ابو بکر کو آگے کیا گیا تو جمرات کی ایک نماز عشاء اور جمعہ کی پانچ ہفتے کی پانچ اتوار کی پانچ پندرہ فجر کی ایک تو جمرات اور پیر کی ایک ایک اور یہ پندرہ سترہ نمازیں آپ نے پڑھائیں اللہ کے نبی کی موجود کی تو ہفتے کا دن تھا تو جبریل آئے یا رسول اللہ مجھے اللہ نے آپ کی خدمت میں بھیجائے کہ میں آپ کا حال پوچھ کے ہوں آپ کا کیا حال تو آپ نے کہا جبریل بڑی تکلیف اتوار کو پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں جبریل آئے یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجائے میں پوچھ کے ہوں کہ آپ کا کیا حال آپ نے کہا جبریل بڑی تکلیف پیر کے دن ہفتے کے دن آپ زہر کی نماز کے لیے حضرت علیہ اور فضل بن عباس کے کندوں پہ ہاتھ رکھ کر آپ مسجد میں انٹر ہوئے ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے آپ نے یہاں سے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی انٹر ہو رہے ہیں تو وہ پیچھے ہٹنے لگے تو آپ نے ایسے ہاتھ کا اشارہ کر کے روکا اور ان کی لیفٹ سائید بیٹھ کر آپ نے چار وقت نماز زہری آسر ادا فرمائے یہ آپ کے ایک آخری ملاقات تھی اپنی امت کے ساتھ اس کے بعد آپ اللہ کی خدم کے پاس حاضر ہو گئے پیر کی صبح ہو آپ نے تھوڑا سا دروازہ کھول کے امت کو نماز پڑھتے دیکھا تو جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ سارے نمازی ایسے بھولے کہ جیسے نماز میں ہم ہیں ہی نہیں اور سارے اللہ کے نبی کو یوں دیکھنے نہیں کسی کو یاد ہی نہیں رہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں سب ہم دیکھ رہے ہیں جب آپ نے دیکھا یہ تو نماز میں ہی میری طرح متوجہ ہو گئے اور نماز میں کمی آ رہی تو آپ نے پھر پردہ گرا لیا یہ آپ کا اور امت کا آخری دیدار تھا تو اشراع کے بعد آپ نے یہ سات جون سخت گرمی تھی اور بارہ ربیو الاول چھے سو بتیس عیسی اور گیارہ ہجری تو آپ نے اپنی ساری بیگمات کو بلائیا حضرت آشار فرماتی ہے میں نصیب والی ہوں کہ ماتا فی سحری و نحری اللہ کے آخری نبی میری تھوڑی اور سینے کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے یہ کیفیت تھی میرے نبی کی یہ اس طرح آپ نے اپنی بیگم کے سینے پر سر رکھا ہوا تھا اور اس طرح نیم درازت تھا تو آپ نے اپنی ساری بیگموں کو بلائیا اور ان سے ملاقات کی کچھ نہیں بتایا کہ میں جا رہا ہوں اس کے بعد آپ نے بیٹی فاطمہ کو بلائیا اور ان سے فرمایا کہ بیٹی میں جا رہا ہوں تو وہ رونے لگے تو ہم نے کہا رونے سب سے پہلے تو ہی آئے یوں مجھے ملنے چھوہ وینے بعد بیٹی کا بھی انتظار ہوگی پھر آپ نے مولا علی کو بلائیا ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے کمر پہ ہاتھ پھیلتے رہے اور دعا دیتے رہے یہ سب کچھ بڑے سکون کے ساتھ آخر میں دونوں بچوں کو بولا حسن حسین جن میں آپ کی جان رٹکی ہوتی آپ فرمایا کرتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈڈ میرے دو پھول میری دنیا کی بہار میرے جگر پہ ٹکڑے تو آخر میں دونوں بچوں بولائے اور یوں جو لیا نا سینے سے لگا دوسات ہی تان سے شروع ہوئی وہ سارا منظر آگے کھل گیا تو بیر صاف تانس ایک دفعہ آپ نے حضرت امی سلمہ سے فرمایا امی سلمہ آپ کی بیگمات میں سے کہ ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک کبھی نہیں آیا پہنگفہ آ رہا ہے اسے میں نے تم دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ کیوں سے کوئی اندر نہ آنے لینا وہ کھڑی ہو گئی نہیں تھوڑے دیر میں کہیں اسے امام حسین آگے کھیلتے ہوئے وہ اندر جانے لگے انہیں روک لیا روکا تو وہ رونے لگے روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا تھوڑے دیر کے بعد اندر سے زور زور سے رونے کی آواز آئی اللہ کے نبی کی تڑپ تڑپ کے رونے کی آواز اندر گئے تو کیا دیکھا کہ آپ نے حسین کو یوں سینے سے لگایا ہوا تھا زور سے اور یہ آپ کی کیفیت ہے ہل ہل کے رو رہے اس طرح پوری باڈی آپ کی غم کی وجہ سے ایسے کامرے شیوری کی تو حضرت امی سلمہ میں پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان کیوں رو رہے ہیں کیا ہوا کہا یہ فرشتہ میرے پاس کھڑا ہے مجھے کہہ رہا ہے آپ کو اس سے بہت پیار ہے میں کہہ رہا ہاں مجھے کہہ رہا ہے آپ کی امت ہی اس کو زباہ کر دیتی اور مجھے وہ ملٹی دکھائی ہے جس میں اس کا فون دیکھ تو وہ ان دونوں کو گلے سے جو لگایا نا بے سخت آنسو پھر ان کو بے رخصت فرمایا بس ان کے جانے کے تھوڑے دیر بات جبریل آتی آکے کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا کیا بات کہنے کہ جی باہر ملک الموت کھڑا ہے اندر آنے کی جازت چاہتا ہے آپ نے کہا آجے اس نے اندر آ کر کہا السلام علیہ کے یا رسول اللہ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانے ہیں اے میں نہ وڑ جانے ہیں اجازت ملے تو جانا ورنہ واپس آ جانے ہیں یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنے ہیں کیا دربار ہے کیا مقام ہے موتوی اجازت ملے دیتے ہیں اور رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانے ہیں ایش ما شیئر میرے معموق آپ جتنا زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت تھوڑے وستے تری اٹھ سال تو کوئی قید کوئی نہیں توڑی اپنی مرضی تو آپ نے پوچھا اگر میں تمہیں اجازت دے دوں تو میری جان کوئی نکالو یہ تو اللہ کا امرہ ہے میری کڑھی اوقات تو آپ نے جبریل کو دیکھا آپ درہ میری آنکھوں کو دیکھو تو آپ نے یوں کیا یہ بھی سوال کی صلاح ہے تو بجائے موں کے یہاں سے سوال کرتا آنکھیں بہت کچھ کہہ دیتی ہیں بہت کچھ سنا دیتی تو آپ نے یوں کیا تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کے نبی تیری کی صلاح ہے تو آپ نے انہوں نے حضرت انہا رب بکا الہی کلا مشروع یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں بیٹھے پڑے شوق میں ہیں اللہ آپ کی ملاقات آئیو مانگا کرو یا اللہ وہ موت دے کہ تو ہماری موت ہماری ملاقات کے شوق ہمیں مردود نہ کر دے بلکہ ہمارے لئے اپنی رضا کے دروازے کھول اب سنو ایک بات آپ نے فرمایا جبریل واپس جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری عمت کے ساتھ کیا کر حسن حسین کو دیکھ لیا ہے کیا ہونے والا ہے ان کے لئے کچھ بھی نہیں مانگا ان کو قربانی بنا دی اپنی اولاد کو قربانی بنا دی ان کو زبا ہونے کے لئے چھوڑ دی اب تمہارے لئے ہاتھ اٹھا پوچھ کے آپ میرے بعد میری عمت کے ساتھ کہا کر سن لو میری بات میرے رب کی قسم عزت و جلال کی بریائی کی قسم اگر میرے نبی یہ بات نہ اٹھا دے تو آج ہم باندر اور خمزیر اور کتے ہوتے انسان کوئی نہ ہوتے ایک مچھی کھا دیا یہ موسیٰ علیہ السلام دی قوم کے اللہ باندر بنا شدیس کونو گردتا خصے قرآن بندر بن گا اوززلیلو خوار ہوک اپابندی کہا تھی ہفتے نو مچھی نہ کھاؤ سود کے کاروبار کرنا سودی کرزے دینا ماں باپ کی نافرمانی کرنا شراب کے اڈے چلانا زنا کے اڈے چلانا جھوٹے مقدمے کرانا جھوٹی گواہیاں دینا ناجائز قتل کرنا یہ وہ گناہ ہے کہ ہم کپ کے کتے بلے بن چکے ہوتے یہ تو اس کملی والے کو دعا دو کہ اولاد کو چھوٹ دیا تقدیر پر اور تمہارے لیے جولی پہلا ہے کیا کرو کہ میری امت کے ساتھ جبریل واپس آئے پیغاملہ یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت تو تنہا نہیں چھوڑ دیں آمنہ کہا الانا کر رہتا ہے واہ یا رسول قربان ہے آمنہ کہا امت کوئی وسیعت فرمائی السلام میری امت نماز نہ شوڑ نوے فیصد لوگ نماز شوڑ وما ملکت ایمان اپنے نوکہ ملازم دریق ان پر تر سکھانا فرون نہ بننا حقوق اللہ حقوق اللہ میں نماز سب سے آلہ حقوق اللہ میں غریب سب سے آلہ تو ان کو سمیٹھ کر پورا دین بتا دیئے السلام میری امت نماز نہ شوڑ وما ملکت ایمان اپنے نوکر چاہ کر نوکرانیاں غریب لو ان پر رحم کرنا انہی دو باتوں کو آپ تو را رہے تھے پھر آواز کمزوری جو کہا السلام السلام نماز نماز پھر آخری لفظ اللہم مرفیق مولا تیرا ساتھ شکر اور اللہ کا عمر پورا